اور میرے عزیزوں غیروں کا ذکر کیا کروں گا اب تو اس جرم میں اپنے بھی شریک ہونے لگے جن چینلوں کی ذمہ داری مقصدِ عزا کو پہنچانا تھا جن چینلوں کی ذمہ داری عزاداری کو بڑھا ہوا دینا تھا آج وہ چینل شہرت کی حصول میں ویوز بڑھ جائیں اپنے گھر کی باتوں کو بھی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں رسوائی کا سبب بنا رہے ہیں نیلام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جرم اب اپنے گھروں میں بھی ہونے لگا ہے ایک عالم تین نے وعدہ کیا تھا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ روزانہ کے مسائل ہیں کوئی اتنا بڑا تو مسئلہ نہیں تھا مگر جس کے دل میں شہرت کی طلب آ جائے جسے دولت کمانے کا شوق پیدا ہو جائے جو یوٹیوب کے پھیکے ہوئے دولروں پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دے جب یہ بیبن زیاد کے بتائے ہوئے لقموں کو چبانے کی عادت آ جاتی ہے تو پھر نہ عالم کی عزت رہتی ہے نہ اہل ایمان کی عزت رہ جاتی ہے کچھ مومنین سے شرارت ہو گئی کچھ مومنین نے شرارت کر دی ایک عالم دین کے ساتھ تھوڑا سا کھلوار ہو گیا نہیں ہونا چاہیے مگر یہ گھر کی بات تھی روزانہ کے مسائل ہیں اس قسم کے مسائل عام ہوتے رہتے ہیں مگر ان کی ویڈیو تو نہیں بنائی جاتی انہیں سوشل میڈیا پہ وائرل تو نہیں کیا جا سکتا یاد رکھنا جب تم کسی کے امامیں اچھا لوگے تو چینلوں کو بتا رہا ہوں آج تم کسی کے امامیں اچھا لوگے کل تمہارے گھر کی عزتیں بھی پامال ہو جائیں اس لیے خیال کرو کسی کی ابا کبا اچھالنے سے پہلے کسی کی دستان اچھالنے سے پہلے ذرا یہ دھیان رکھنا کہ یہی دنیا ہے جہاں سلام ملے گا آپ کی ویڈیو بنا کے دکھا رہے ہیں تاکہ دامن فہم دراز ہو جائے اور جہاں دامن فراز دامن فہم دراز ہوا وہاں زبان درازوں کی زبانوں پہ تعلق قوم لگائے گا اب قوم کو جرعت پیدا ہو گئی لوگ جسور ہونے لگے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہونے جا رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہونے جا رہا ہے یہ چینل دین کی خدمت کے لیے ہے اپنی زواد کو پرامورٹ کرنے کے لیے نہیں ہے یہ چینل دین کی خدمت کے لیے ہے میرے عزیزوں اگر کسی میسج سے دین کی خدمت ہو رہی ہے کوئی بھی چینل میسج پہ لے کے جائے کوئی بھی میسج لے کے جائے آپ کون ہوتے ہیں آپ نے دیکھا میرے چینل کی ویلویشن گر رہی ہے مجھے ویوز نہیں مل رہے ہیں اور فرنا کے چینل کو ویوز مل گئے ہیں میں نے بنائی تھی ویڈیو مگر وہ کم آ رہا ہے تو بس شیطان نے کروٹے بدلنا شروع کی دل میں ابن زیاد نے دھکوصلے ڈالنا شروع کی میزاج میں ابنیسیت نے گھر بنایا فوراں اسے کول کر کے کہنے لگے یہ ویڈیو ڈیلٹ کر دیجئے بتائے جس ویڈیو سے لوگوں کی وچار دھارہ تبدیل ہو رہی تھی جو دین کی خدمت کے لیے تھی مگر صرف اس لیے کہ چینل اپنی کمائی نہیں کر پا رہا تھا اس لیے دین بڑھیں یا نہ بڑھیں چینل کی جے پڑھنی چاہیے چینل کی جے پڑھنا چاہیے میرے عزیزوں اس حماقتوں کا اثر اس حماقتوں کا نتیجہ سبے بھگتنا پڑے گا